ساتھ دن ہو چکے ہیں دعوے دونوں طرف سے ہو رہے ہیں لیکن روس جو ہے وہ لگاتار یوکرین کے دو شہر اوپر جب سے کا دعویٰ کر رہا ہے سیرن بچکا ہے بڑی خبر اس وقت سے گوہر آ رہی ہے اور وہ بڑی خبر ہے روس کے راجبتی ولادی پر پتن سے پردھان منتری نریندر موڈی نے ہر سے بات کی ہے یوکرین سنگٹ کو لے کر پردھان منتری نریندر موڈی نے ایک بار بچ سے پتن یعنی کہ روس کے راجبتی سے بات کی ہے اسے پہلے بھی وہ پچیس منتری بات چیت کر چکے ہیں دوسری بات چیت ہے جب سے یوکرین اور روس کے بیچ یدھ شروع ہوا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کی ایک بار بھر سے بات چیت ہوئی ہے اور پہلی بار جب پردھان منتری نے بات کی تھی تب پردھان منتری نریندر موڈی نے وہاں بھسے بھارتیوں خاص طور سے بھارتی چھاتروں کو واپس لانے کے سمبت میں بات چیت کی تھی خارکیو میں بھسے بھارتی چھاتروں پر اس بار بھی پردھان منتری نریندر موڈی نے بات چیت کی ہے کیونکہ بھارت سرگار کی پرات مکتہ اس سمیں یوکرین میں بھسے بھارتی چھاتروں کو سرکشت باہر نکالنے کی ہے اور اسی پر پردھان منتری نریندر موڈی نے اس سمیں بس سب سے کچھ ہی دیر پہلی یہ بڑی خبر آج سے پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں روس کے راشبتی ولادمر پتن سے بات چیت کی ہے جو بھارتی چھاتر یوکرین میں بھسے ہوئے ہیں انہیں واپس کیسے لائے جائے خارکیو میں جو چھاتر بھسے ہوئے ہیں کیونکہ خارکیو میں روس یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پورے گھارکیو پر روس نے قبضہ کر لیا ہے اور وہاں پر بہت سارے بھارتی چھاتر ابھی بھی ایسے ہیں جو بھسے ہوئے ہیں سترہ ہزار سے زیادہ بھارتی چھاتروں کو آپریشن گنگا کے تحت بھارت سرکار دیش ٹلا چکی ہے لیکن ابھی بھی جو چھاتر بھسے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بڑی چنواتی ہے واپس لانا اور اسی لیے پردان منطری نریندر مودی نے نہ صرف ورشت منطریوں اور کیابنٹ کے سیوگیوں کے ساتھ ایک بڑی بیٹک کی لیکن روس کے راجبتی ولادمر پتن سے بات چیت کر کے ان چھاتروں کو واپس لانے کیلئے بھی بات چیت کی ہے